تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا تو اس خط کا انہوں نے پورا جاپانی میں وہ خط تھا تو پلے نہیں پڑھا تھا گھر والوں کو تو انہوں نے اس کا پورا اسی میں ہے انتظار کے نام سے کربے انتظار کے نام سے پورا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اس نے گوتنبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شخصیت کا جو شباہتیں انہوں نے رونڈی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شباہتوں کے ساتھ گتابت کی وسیعتوں کو انہوں نے خمالیس صاحب نے قرب انتظار کے نام سے تویل تقریباً سمجھے پانچھے صفات کی آزاد نظم کی شکل میں نات ہے وہ اسی طرح مقدم دمہ طالب البولا کی سندھی نات کا ترجمہ انہوں نے کیا اور فارسی عربی تو ہے اور ایک اسی میں ہے اگر میں پور بھی زبان بھی میں نے دیکھ اور یہ ایک عجیب بات ہے اس پر رئیس امروی ایک دب چوک کے کھڑے ہو گئے تھے اور چوبنے لگے تھے یہ میں پورا نہیں پڑھ رہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فارسی اور اردو کے جو آمیزیا ہے یہ اسی طریقے سے ایک شانیات بنیاز رحمت اللہ علیہ جو ان کے خانوادے کے بزرگ ہیں اس میں انہوں نے ہم سے شروع کر کے مستضاد پر ختم کیا ہے یعنی اس کلام کا یہ کہ ہم سے ہی شروع ہوئی اور ہم پر ہی ختم ہوئی ہے یہ ہے کرتا ہوں صفت مدھوسنہ شان میں تیری ہر شام و پگاہ یعنی ایک عجیب سنفہ سب ہی جانتے ہیں ہم لوگ تو ناہل ہیں اس میں کہ یہ مستضاد میں ایک مصرہ اردو میں کہنا اور اس کا پاؤ حصہ فارسی میں کہہ کے اور اس کے وزن اور بحر کو قیم رکھنا بڑی بات ہے کہ اے شمس بس اس راست پر تاقید ہے تجھ کو بے پردہ مفرمہ رکھ میری نصیحت کو کسی گوشہ دل میں باحفظ نگاہے پوچھا کہ دنیا میں ہے ایک شور سا کیسا گفتابہ کلامی پوچھا تیری مخلوق کے گردش کا وہ مہور گفتابہ نگاہے تو یہ خاص ان میں رنگ تھا تو جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اب کیوں نہیں رہا یہ خانقہی اس میں اب وہ تقاضی نہیں پیدا ہو پا رہا کہ دین کا بہت بڑا زخیرہ آپ دیکھیں کہ آج فارسی ہم دور ہو رہے ہیں میرا خلق ہے ہم سبھی کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں اسی بات پر یہ سوال قائم ہے ابھی بھی کہ کیا چیز بیچ میں سے نکل گئی ہے کہ ہمارے ہاں خانقہوں آپ نے اب بھی کئی خانقہیں ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں بچہ بچہ نات کہتا ہے غزل کہتا ہے شیر کہتا ہے اس عمر کے بچے جنہیں اب اس نسل میں تو وہ بچے موجود ہیں جنہیں شیر کا مانا ہی نہیں پتا کہ شیر کا مانا کیا ہے شیر ہوتا کیا ہے اور اس عمر میں شیر کہتے تھے اب بھی چند ایک خانقہیں ہیں کیا چیز اٹھ گئی ہے برسغیر میں خانقہی نظام کا ایک خاص تشقص نمائع ہوا اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس لیے کہ جب انگریزوں نے یہاں آنے کے بعد یہ تیہ کیا کہ ہم ان کو ان کے نظام تعلیم سے اٹھا کر اپنا نظام تعلیم دیں گے ایک الہیدہ نظام تعلیم آ رہا ہے اس میں بعض حکمہ نے یہ بھاپ لیا تھا کہ اگر ہم اپنے نظام تعلیم سے اور اپنی زبان سے دور ہوں گے تو ہم اس تمام علمی وراست سے دور ہو جائیں گے جو عربی اور فارسی میں ہم تک منتقل ہوں گی ہیں یہی وجہ تھا کہ ہمارے قانقائی نظام نے اپنے قانقائی نظام کے زیر اثر مدارس کا احتمام کیا وہ مدارس عربی اور فارسی میں تعلیم دیتے تھے اور آج تک آپ دیکھیں کہ اب زمانے میں بہت سارے علوم آ گئے لیکن قانقائی نظام کے زیر اثر پیدا ہونے والے وہ مدارس آج الہیدہ مدارس کی احسیت میں ہماری درمیان موجود ہیں جن کا بنیادی کام اس زمانے میں تھا کہ زبان اپنے تشقص کے ساتھ اور مسلمانوں کی علمی وراثت کے ساتھ مسلمانوں کی آگے خدمت کر سکیں جس جس بزرگ نے اس قانقائی نظام سے اقتصاب فیض کیا ہے اس کے ہاں آپ کو یہ تمام حسن ملے گا کہ ان کے ہاں عربی فارسی کے ساتھ مروجہ گردو پیش میں جو زبانیں تھیں ان زبانوں کا ادراک اور ان زبانوں سے فیض حاصل کر کے اس کا لٹریچر اپنے ذات کے اظہار کو اپنے تخلیقات کے اظہار کے لئے ہم نے علاقائی زبانوں میں بولیوں میں اپنی چیزوں کا اظہار کیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عوام تک آسانی سے پہنچ جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ شمس نظامی صاحب کے عمر کے جتنے لوگ ہمارے ہاں گزرے ایک تو ان کا علمی مطالعہ تھا مذہب کا مطالعہ تھا آدیس کا مطالعہ تھا آپ جگہ جگہ دیکھیں آدیس کے آپ کو ترجمہ شاعری کے ذریعے تک پھر بزرگوں کا کلام بڑھا ہوا تھا اب آپ دیکھیں کہ اکابیر بزرگوں کی زمینوں میں اکابیر بزرگوں کے مضامین سے فیض لے کر انہوں نے اپنے ہاں بہت ساری چیزیں مطالعہ کی ہیں تو یہ اسلوب کا اتنا بڑا حسن بن جاتا ہے یہ دیکھنے کے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ایک مجموعی اسلوب کے بننے میں چھوٹی چھوٹی کئی چیزوں کا جو شاعر کے شعری شعور سے تعلق رکھتے ہیں وہ حصہ ہوتا ہے جب وہ جمع ہو جاتی ہیں چیزیں اور اس کا اظہار شاعری کے انداز میں ہونے لگتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی کیا یہ 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 چیزیں اس اس سطح پر موجود ہیں اس اعتبار سے میں حالکہ تمام تر روایت کی پازداری کے ساتھ یعنی اگر جدید دور کے تقاضوں کے تحت ہم دیکھیں تو ان کے ہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن تغزل اور لغمگی موجود لیکن جو کلام کے بنیادی محاصن کو نمائع کرتے ہیں چیزیں تغزل اور کہنے کیلئے کوئی بات ہے یا نہیں ہے کچھ کچھ کونٹنٹ ہے جسے شیری شکل میں ان کی غزل میں بھی ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس وہ تجربے اور مشاہدات ہیں جو تصوف کے زیر اثر ان پر گزرے ہیں انہوں نے اس کو بہت سہولت سے عام آدمی کے لئے بیان کرنا اور یہ اس اسلوب کا ایک ایسا حسن ہے یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شمس صاحب کی کئی ناتیں محافی نات میں ہماری سماعتوں تک پہنچیں جب اس میں شمس آیا تو ہم چونگ گئے کہ اچھا شمس نامی صاحب کا کلام پڑھا جائے یہ ہوتی ہے وہ قوت جو ایک بزرگ کے مشاہدے کو اور اس کی کیفیات کو تاثر اور تاثر کو عوام تک منتقل کر دیتی اس اعتبار سے بہت کامیاب ناتے بہت شکریہ بہت جی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر کبھی گفتگو ہو اور خانقاہی نظام میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ نغمگی اور تغزل اور پھر پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات کی کہ اس میں صرف اپنی قلبی باردات کا اور اس احساسات کا اظہار نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ علمی نقاط بھی ہیں وہ علوم بھی ہیں بادت الوجود کا جس طرح سے ذکر ہوا اور پھر عربی اور فارسی زبان کا اس میں استعمال تو یہ ہمارے ہاں خانقاہوں میں اکابرین میں پایا جاتا تھا کہ وہ اپنی تخلیقات میں اس کو حصہ بنایا کرتے تھے بہت شکر گزار ہوں آپ کا خجامین نظامی صاحب آپ کا سید سبیر احمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آمیر فیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ آخر میں کلام بھی آپ سے ہم سمات کریں گے ناظرین کرام آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا شعر اتنا اہم ہو گیا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خانقاہوں میں کہا جاتا تھا اب نہیں کہا جاتا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے تھیں اب موجود نہیں ہیں لیکن یہ وہ ذوق تھا جو منتقل ہوتا تھا شعر میرے خیال میں بلکہ آپ میں سے بہت سے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ شعر شعر گوئی شعر فہمی یہ طبیعت میں سوز اور گداس پیدا کرتی ہے ایک ایسا ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے ایک اس مقصد کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے اور یہ تو بڑے بڑے علماء شعر نے لکھا ہے کہ جو بات شعر کی صورت میں کہی جا سکتی ہے وہ کتابوں کی صورت میں اگر نصر لکھ دی جائے تو اس صورت میں بھی وہ بات شاید نہ کہی جا سکے جب شعر کی تشریح کوئی شعر اپنے انداز سے کرتا ہے کوئی اپنے انداز سے کرتا اور ایک شعر پر بہت سی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں لیکن وہ کتابیں ایک طرف رہتی ہیں وہ شرع ہی رہتی ہے شعر شعر رہتا ہے شعر اپنی نغمگی کے ساتھ اپنی بنت کے ساتھ طبیعتوں میں مزاج میں روئیوں میں ایک گداس پیدا کرتا ہے تو شاید ان کے ہاں یہ چیز بھی موجود رہی ہو خانقاہی نظام کا ایک حصہ رہی ہو کہ علم کے ساتھ ساتھ اس سخنوری کا ذوق شعر ادب کا ذوق بھی منتقل کیا جائے تاکہ طبیعتوں میں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گداز اور نغمگی اور وہ ترب جاری رہے اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول فرمائے میں چند اشار میں نے منتخب کیے ہیں آخر میں پیش کرنے کے لیے کہ اے شہنشاہ لولاک تجھ پہ فدا تیری ہستی میں مجھ کو خدا مل گیا چپے چپے میں گونجے ہے نغمہ تیرا پتے پتے سے تیرا پتا مل گیا نازشے بز میں کونوں مکاں آپ ہیں سارے عالم کے روحے رمان آپ ہیں میرا دل آپ ایمان و جہاں آپ ہیں آپ کیا مل گئے مدعا مل گیا اور اے رئیسِ حرم اے کے بحرِ کرم میں غریبِ عجم تشنا تر دم بدم ایک نئی زندگی تیرے درس سے ملی جب کبھی جاں بلب پیش ساحل گیا اور ان کی چوکھٹ پہ پہنچا تڑپتا ہوا دل بلکتا ہوا نات پڑتا ہوا سارے درباں فرشتے لگے پوچھنے دیکھنا دیکھنا کون بس مل گیا دل دھڑکتا گیا نات ہوتی گئی یا درودوں کی سوغات ہوتی گئی مجھ سا مفلس بھلا پیش کرتا بھی کیا لے کے دربار میں شمس کا دن گئی اپنے مزمان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے تسلیمات میری مدد فرمائیے رحمت للعالمی میری مدد فرمائیے رحمت للعالمی میری مدد فرمائیے چادہ تبلیغ میں عمت شکر غی مرغنے چادہ تبلیغ میں عمت شکر غی مرغنے یا امام المرسلی میری مدد فرمائیے یا امام المرسلی میری مدد فرمائیے برد غی باب اثر اور تنگ غی مجھ پر زمین برد غی باب اثر اور تنگ غی مجھ پر زمین نازشِ ارشِ بری میری مدد فرمائیے نازشِ ارشِ بری میری مدد فرمائیے عشق کی منزل کڑی اور شمس غی بے دست و پار عشق کی منزل کڑی اور شمس غی بے دست و پار میری مدد فرمائیے میری مدد فرمائیے میرے شمس عارفی میری مدد فرمائیے رحمت للعالمی میری مدد فرمائیے مدد فرمائیے